میتھڈ والیڈیشن میں جو آخری ٹیسٹ ہم پرفارم کرتے ہیں اسے روبستنیس کا نام دیا جاتا ہے روبست انگلیش ورڈ ہے کہ دھچکے کو برداشت کرنے کی قابل آپ کا میتھڈ کتنا ہے تو روبستنیس is the ability of your procedure to cater the variability یا changes in the method یہ changes کس قسم کی ہو سکتی ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ پرفارم کیا ہے کہ stability of test and standard samples and solution یعنی time کے ساتھ ہم observe کرتے ہیں کہ اگر ایک standards کو ہم نے آج apply کیا ہے تو انہی standards کو ہم دو دن کے بعد ایک ہفتے کے بعد یا within two weeks apply کر رہے ہیں تو کیا standards وہی value present کریں گے یا اس میں changes آ جائے گی یعنی time کے ساتھ stability میں کوئی difference آ رہا ہے یا ہمارے standard اس method کے مطابق stable رہیں گے اگر ایسا نہیں ہوتا تو method validation یا اکثر methods میں ہم یہ بات لکھی دیکھتے ہیں کہ اپنے standard کو fresh بنائے یا within one hour استعمال کیجئے یا two days سے زیادہ استعمال نہ کیجئے یہ ان کی validity ہمیں mention کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح reagents کسی ایک خاص supplier کے ہماری ضرورت ہوں گے یا reagents کو اگر vary کیا جائے مختلف suppliers کے reagent اگر ایک دفعہ آپ مرک کے standard استعمال کر رہے ہیں دوسری مرتبہ sigma کے standard استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا method ایک ہی جیسے result reproduce کر رہا ہے یا اس میں changes آ رہی ہیں اس کو observe کرنے کے لیے بھی ہم reagents کے different suppliers کو لے کر analysis perform کرتے ہیں تیسری چیز کہ اگر ہم HPLC پر testing کر رہے ہیں تو specifically ہم وہ columns change کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ c18 column بہت ساری variety کے موجود ہیں جن کی cost میں بھی variation ہے ان کی compactness میں بھی variation ہوگی تو c18 column ہی اگر ہم نے use کرنا ہے تو مختلف companies کے بنے column یا micrometer میں جو size mention کیا گیا ہے اس کو vary کرنے سے فرق پڑتا ہے اگر یہ فرق پڑھ رہا ہو ہمارا's method اتنا robust نہیں ہے کہ یہ columns کو change کرنے سے اس کی change یا اس variation کو برداشت کر سکے تو پھر ہمیں method میں یہ بات mention کرنے کی ضرورت ہوگی کہ کونسا column یا specifically کس company کا column استعمال کیا جائے extraction time یعنی کتنی دیر پہلے extraction کرنا ضروری ہے جب analysis کرنا چاہیں اس سے فوراں پہلے extraction کی ضرورت ہے extraction time یا کتنی دیر کیلئے extraction اگر آپ نے solution کو soak کر کے رکھنا ہے تو پانچ منٹ کے لئے رکھیں گے دس منٹ کے لئے رکھیں گے کتنے منٹ کے لئے اس کو sonicate کریں گے یہ times ہم vary کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا extraction method کون سوالہ بہتر ہے یا کس time duration میں وہ بہتر result produce کر رہا ہے variation in pH of mobile phase اگر آپ کا method robust ہے تو عام طور پہ وہ تھوڑا بہت pH میں variation کو برداشت کر لیتا ہے 9.5 pH سے 9.6 یا 9.4 pH ہو جائے تو عام طور پہ method کو tolerate کر لینا چاہیے لیکن اگر آپ کا method اس سے بھی زیادہ sensitive ہے تو پھر ہم اس میں 9.50 plus minus .01 .05 یہ limitations بھی لگا سکتے ہیں اس verify کرنے کے بعد مختلف pH کے standards بنا کر یا اپنی mobile phase کی pH value کو change کر کے ہم یہ results لیتے ہیں اور repeatability کے results پھر mention بھی کرتے ہیں variation in mobile phase composition موبائل فیس کمپوزیشن سے مراد HPLC میں ہے کہ 30-70 ratio for example اگر آپ نے لکھی ہے تو اس 30-70 میں کچھ variation آپ کا method برداشت کر سکتا ہے یا نہیں یعنی 70.0 اور 30.0 آپ کی requirement ہے یا 30-70 approximate ratio بھی آپ کی results کو validate ہی رکھے گی اس میں زیادہ variation نہیں لے کر آئے گی اس بات کو بھی ہم موبائل فیس کی variable composition کے ساتھ یعنی 30-70 کی بجائے 65-35 یا 75-25 کے ساتھ بھی اپنے results کو validate کر کے دیکھتے ہیں اور verify کرتے ہیں کہ اس میں یہ variation برداشت کر سکتا ہے یا نہیں جس جگہ پر temperature variation ہمارا method tolerate نہ کرے وہاں پر بعض اوقات ہمیں کسی خاص temperature پر اپنے analysis کو perform کرنا پڑتا ہے اس کے لیے column oven استعمال ہوتے ہیں تو column کو 40 degree centigrade پر 35 degree centigrade پر یقیناً یہ temperature جو room temperature سے زیادہ ہو تاکہ ایک جیسے ہی method کو یا ایک جیسے temperature کو ہر جگہ achieve کیا جا سکتا ہو وہاں ہم یہ بھی specify کرتے ہیں کہ temperature tolerate کر سکتا ہے یا نہیں اگر 40 degree centigrade آپ کینٹیکل method کا actual temperature ہے تو اس میں plus minus 2 degree centigrade کی variation perform کر کے ہم اپنے results کو repeatable results اور ان کی precedence کو observe کرتے ہیں and the last the flow rate column میں mobile phase کے چلنے کا flow rate differ کرتا ہے جیسے 1 ml per minute اگر آپ کے method کا result ہے تو آپ اس کو تھوڑا بہت variate کر کے یعنی 1.1 یا 0.9 ml per minute چیک کرتے ہیں کہ کیا پھر بھی ہماری peaks اسی sharpness کے ساتھ یا separation کے ساتھ آ رہی ہیں جیسے actual method میں آ رہی تھی یا اس کے change کرنے سے وہ peaks آپ اس میں مرج ہو جاتی ہیں یا ان کی separation بہتر نہیں رہتی اگر ہمارا method اتنا روبست نہ ہو تو ہم یہ sensitivity کے ساتھ اپنے method کے اندر mention کرتے ہیں اس آخری slide پر میں اس کو mention کیا ہے کہ آپ یہ method validation کی guidelines آئی سی ایچ کی guidelines ہیں انٹرنیشنل کانفرنس فور ہرمونیزیشن ایسے گوگل پہ اگر ہم سرچ کریں تو method validation of analytical procedures ان کو ان ویب سائٹ سے لیا بھی جا سکتا ہے اور فالو کرنے کے لیے کسی بھی method پہ apply کرنے کے لیے normally pharmaceutical applications میں تو ریگولر یہ چیز استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کسی analytical method کو validate کرنے کے لیے ہم انہی ریکمینڈیشنز کو جو آئی سی ایچ کی guidelines ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں